بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویکی لیکس نے نئے ڈاکومنٹس ریلیس کیے ہیں جس کے مطابق آئی ایم ایف جی ہاں آئی ایم ایف ورلڈ بینک یہ امریکن فوج کے ٹولز ہیں پوری دنیا کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور انہوں نے پورے کا پورا پلندہ جاری کر دیا ہے ان ڈاکومنٹس کو انہوں نے نام دیا ہے فیلڈ مینویل آرمی سپیشل آپریشن فورسز انکرنیشن وارفیر اس کے بعد اب صورتحال اتنی کلیر ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چاہے آئی ایم ایف کے لیے کام کرنے والے باقی رضا یہ حفیظ شیخ یا دوسرے ان لوگوں سے جان چھڑانا پڑے گی کیونکہ طیب اردگان اس دورے پر جو آئے ہیں وہ خالی دورہ آپ کو یا تو امت کے ساتھ جو چیزیں ہیں اس کو ملانے کے لیے نہیں ہیں وہ عمران خان اس کو چاہتے ہیں کہ جس طرح ترکی نے آئی ایم ایف سے جان چھڑائی ہے عمران خان بھی ہر صورت کم از کم آئی ایم ایف سے جان چھڑالے اس کے لیے وہ پلان بھی لے کر آئے ہیں وکی لیکس نے دو سو ارتالیس صفوں کا پورے ڈاکومنٹس ریلیس کی ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ امریکہ پوری دنیا کے اندر جن جن ممالک کو اس نے ڈی سٹیبلائز کرنا ہوتا ہے ان کو آئی ایم ایف کے متھے لگا دیتا ہے اور ایسے ایسے ایجنٹ بٹھائے ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر اور ان کے اقتدار ان کے ایوان وزیر ان کے پریزیرنٹ ان کے پرائم منسٹر تک ایسے ایسے لوگ بٹھاتا ہے جو آئی ایم ایف کے تھرو آتے ہیں اور ان سے کرزہ لیتے ہیں ان کی ایکانومی خراب کرتے ہیں وہاں پر کرپٹ لوگوں کو بٹھائے دیتا ہے جب ایکانومی ڈی سٹیبلائز ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی تعلق نہیں رہتا اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف آتا ہے اور ایسے کی تیسی پھیر کر جاتا ہے یہ آپ کی سکرین پر ایک تصویر چل رہی ہے غور سے ان تین لوگوں کو دیکھئے یہ وہ تین لوگ ہیں جس کو نہ تو پاکستان کی ریاست پسند کرتی ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل ممالک جن کے ساتھ ہماری دوسری ہے نہ طیب الردگان اور نہ ہی پاکستان کی قوم انکلوڈنگ زلفی بخاری وقت آئے گا تو زلفی بخاری اور ان تمام لوگوں کا بھی راز کھل دے گا فلال رضاق داؤت حفیظ شیخ ان میں سے کوئی بھی پاکستان سے مخلص نہیں ہے صرف ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو ہیڈلینس بناتے نظر آتے ہیں کیونکہ جو ڈیول نیشنل ہیں وہ اگر آپ کی امپورٹن میٹنگ میں بیٹھیں جا کر چاہے وہ عمران گھان کے کتنے ہی قریب دی دوست کیوں نہ ہوں ایٹمی طاقت والے واحد اسلامی ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ اگر بیٹھیں اور بعد میں چیزیں جا کر اگر کسی اور ملک میں پہنچتی ہیں تو آپ سوچ لیجئے اسی طرح نواز شریف کے بیٹوں کا حال ہے وہ بھی برطانی نیشنل تھے ان کا کیا پاکستان سے تعلق اور پھر اس پر بھی سیکیورٹی اداروں کے کنسرنز تھے اب ایک طرح صورتحال یہ ہے کہ طیب اردگان نے بیسیکلی دو ہزار تیرہ کے اندر آخری کس تھی تئیس اشاریہ پانچ ارب ڈالرز وہ آئی ایم ایف کے مو پر ماری اور ان سے جان چڑھائی ترکی کا اس وقت کرزہ کافی ہے لیکن انہوں نے کم از کم آئی ایم ایف سے جان چڑھا لی ہے آپ دیکھئے کہ آپ پاکستان کے اندر ہمارا چین سے کرزہ ہے ہمارا ورلڈ بینک سے کرزہ دوسرے ممالک سے کرزہ لیکن سب سے زیادہ ہمیں کرزہ کون سا تنگ کرتا ہے کہ اندر سے دو روپے تین روپے یونٹ بجلی لاؤں آج ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ نے پینتیس چالیس روپے یونٹ تک اگر مستقبل میں لے کر جائیں تو ان کو کیا تکلیف ہے وہ ہماری چیزیں کنٹرول کریں ہمارا دفاعی نظام کنٹرول کریں پھر وہ ہمیں کہیں گے کہ نہیں نہیں آپ نے ملٹری پر سپنڈ نہیں کرنا یہ تمام چیزیں اب طیب اردگان امران خان کو سکھانا چاہتے ہیں اور وہ اس پورے دورے میں امران خان کے اوپر آف تی ریکارڈ چاہیے بات رہے وہ اس پر پوری طرح فوکس کر رہے ہیں کہ امران خان آپ کا ملک کم از کم آئی ایم اف سے چھٹکارہ حاصل کرے اور جس طرح ترکی نے سٹپ بس ٹپ کام کیا تھا یہ جتنے حفیظ شیخ یہ آپ کو باقی رضا یہ تو باقی رضا تو ایجپٹ کی اکانومی کا بڑا کر کر کیا ہے اور حفیظ شیخ ان کا کیا تعلق ہے امران خان کے ساتھ یہ کاف لیگ میں بھی تھے یہ پیپس بارٹی میں بھی تھے اور یہ امران خان کے حکومت میں یہ بریف کیس اٹھا کر آتے ہیں اور کسی بھی اکانومی کی آ کر ٹیسٹ نیس کرتے ہیں اس کے ملک کے نمبر مشیر لگتے ہیں کیونکہ آئی ایم اف ان کو لگاتا ہے آئی ایم اف نے ڈیل کرنی ہوتی ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ صورت حال اس وقت ہے اور سوچئے امران خان کو جب دوست ممالک سے گئے کہ امران خان نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے اس وقت حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہے تو دوست ممالک کو کس نے جانتے ہیں منع کیا اسرائیل نے امریکہ نے کہ پاکستان کو پیسے نہیں دینے تاکہ یہ آئی ایم اف کے پاس مجبوری جائیں یہ گیم اور ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں اب صورتحال اس وقت سامنے یہ آئی ہے کہ طیب اردگان امران خان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور ان کو پلان دے رہے ہیں کہ آپ کم از کم آئی ایم اف سے جان چھوڑا لیں تاکہ پھر آپ پر پوری دنیا کی تنقید نہ ہو اب آپ دیکھ لیجئے ارجنٹینہ نے کیا کہا ہے اس کے فائس پریزیلنٹ نے کہا دیا ہم نے تو پیسے نہیں دینے آئی ایم اف کے یہ آپ کی سکین پر ہیڈ لائن چل رہی انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم آپ کو پیسے تب دیں گے جب ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے یہی کام ایکوارڈور نے بھی کیا تھا میں نہیں پتتے ہیں ملک کے اندر چور بیٹے ان پر کرپشن کے الزامات آئے تم نے جا کر دیا کیوں لہٰذا ہم تمہیں پیسے واپس نہیں کریں گے دنیا سٹینڈ کر دیا آئی ایم اف کے سامنے آئی ایم اف کوئی طفان ہے تیب اردگان اس وقت پیسے دیتے ہیں آئی ایم اف کو کہ آپ دنیا کو جو کرزہ دیتے ہیں اس وقت ہمارا بھی حصہ رکھیں یہ صورت عالی اس وقت ہو چکی ہے دنیا آئی ایم اف کو مو پر جواب دیتی ہے آپ نے ان کے لوگ اپنی کی پوسٹر پر لگائے ہیں اور آپ سمجھ سے ہیں کہ وہ ملک ٹھیک کر دیں گے تیب اردگان کے ساتھ کیا صورت عالی بار بار ان کی ایکانومی تباہ کی جاتی ہے ترکی شلیرہ گرائے جاتا ہے اور اس طرف لے کر آتے ہیں تاکہ وہ آئی ایم اف کے بات جائیں وہ کہتے ہیں ہم نے کسی صورت آئی ایم اف کے پاس نہیں جانا چاہے ملک پورے کا پورا کیوں نہ چلا جائے یہ صورت عالی اب امران خان کی سیکھ ہے کہ وہ دیکھیں ویکی لیگز کا ڈاکومنٹس بھی آگئے ہیں ویکی لیگز یاد رہے وہی چیز ہے جس نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی ماندر قیادت ہے تو وہ صرف امران خان ہے کیونکہ امران کا جو بات پیچھے کہتے ہیں وہی بات امریک انکرس کو مو پر بھی کہتے ہیں تو اگر ویکی لیگز کی ان کو اس بات پر یقین ہے اس بات پر بھی یقین کریں کہ یہ امریکی فوج کا ٹول ہے اور ڈسٹرائی کرنے کے لیے ہے لہٰذا آئیے میپ سے جان چھڑائیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں